ابن ابی حاتم دی ایک حدیث ہے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ایک اعرابی دہاں مہمان ہوئے اس اعرابی نے آقا کریم علیہ السلام و تسلیم دی بڑی خاطر توازو کی تھی آقا کریم علیہ السلام دی بہت زیادہ خدمت کی تھی حضور خوش ہوئے اور آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ قد تیرا مدینہ دا چکر لگے تو ساڑھے کل ضرور آمی اس نے کہتے تھے ٹھیک ہے یا رسول اللہ تھوڑے دنوں تو بعد اعرابی و دہاتی مدینہ آیا اور آقا کریم علیہ السلام دی بارگاہ دوچ بھی حاضر ہویا آقا کریم علیہ السلام و تسلیم نے بڑی اس دی خاطر مدارت کی تھی آقا کریم علیہ السلام نے بہت اچھی توازو کی تھی جان دے ہیں حضور نے فرمایا کہ تیری کوئی خواہش ہوئے جڑی میں پوری کر دے ہوں تو او دہاتی بیلی اور اعرابی اکھن لگا کہ میری خواہش ہے کہ میں نے ایک اونٹنی دے دیو بما کو جاوے دے اور ایک بکری دے دیو جڑی دو دن دیو آقا کریم علیہ السلام نے جو دو سوال سنانا تو حضور خوش نہیں ہوئے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ بندیا تیرے نالو تے بنی اسرائیل دیو بھڑی سیانی آئی کہ جس نو کم از کم سوال کرندہ تے پتا منگندہ تے طریقہ آنا تے انتے منگنا ہی نہیں آیا منگیا بھی ہے تو کوئی ایک اونٹنی منگ لئی ایک بکری منگ لئی صحابہ نے ارزگیتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ بنی اسرائیل دی اور اطلاع واقع کیے تو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام و تسلیم جدو بنی اسرائیل نو لے کے مصر دے وچو نکلے نا تو رستہ تھوڑ گئے پھر سفر کیتا پھر رستہ بھول گئے کئی دفعہ ایسا ہویا بلاخر کلیم اللہ نے لوگوں کو پوچھا کہ اے کی ہنیرے کیسی اصل رستے تے کیوں نہیں پیندے پہ وجہ کی ہے تو بنی اسرائیل دے جڑے علماء ہے یا وچ کوئی بزرگ آئے پرانے لوگ آئے نا انہ نے دسا کہ حضرت سیدنا یوسف علیہ نبی علیہ السلام نے ساڑھے کل ایک اہد لیا ہا کہ تسی جدو بھی واپس جانا اپنے علاقے دے وچ بنی اسرائیل آلے تو میں نو بھی اپنے نال لے کے جانا تو حضرت سیدنا یوسف علیہ نبی علیہ السلام دا جدو تک تابوت نہیں لے جاما گیا رستہ نہیں ملے گا حضرت سیدنا موسی علیہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کون اے جڑا حضرت سیدنا یوسف علیہ نبی علیہ السلام دی قبر دے متعلق جاندہ ہے تو انہوں نے دیوچو کوئی بندہ ایسا نہیں آکے جس نے پتہ ہوئے آ کہ حضرت سیدنا یوسف علیہ نبی علیہ السلام دی قبر مبارک کی تھے ایک عورت دے بارے پوچھ پئی کہ او عورت جاندی ہے کہ حضرت سیدنا یوسف علیہ نبی علیہ السلام دا تابوت کیڑی جگہ دے ہیں حضرت سیدنا موسی علیہ نبی علیہ السلام نے پیغام بھیجوایا مائی آئی کلیم اللہ دی خدمت دے بچ اس دے کل پچھا کہ مائی تن پتہ ہے کہ حضرت سیدنا یوسف علیہ نبی علیہ السلام دا تابوت کیڑی جگہ دے ہیں تو مائی اکھ لنگی ہاں پتہ ہے تو اب نے فرمایا کہ پھر دس نا کہ ابنی اسرائیل علیہ ہزاران دے صاحب نا لوگ پریشان ہیں تو دس کس جگہ دے تابوت ہے تاکہ آپ دا تابوت بھی نال رکھ لئیے اور سفر کریے تو مائی صاحب آخر لگی کہ میں نے پتہ تے ہے لیکن میں اس دے قیمت لما کیا میں نہیں دس آئیے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام بڑے حیران ہوئے کہ عجیب عورت ہے پچھاں میں بول کیک تیری قیمت ہے جو اس دے بدلے تو سنو دس دے میں کہ حضرت سیدنا یوسف علیہ نبی علیہ السلام دا تابوت کیتے ہیں تو مائی صاحب آخر لگی کہ اس دے قیمتیں ہیں کہ میں نو جنت دے وچھ تھوڑا پڑوس نصیب ہوئے زمانت دے دیو کہ جنت دے وچھ میں نو اپنے نال لے کے جاسو اپنے پڑوس چھڑک سو تو میں دس دے نہیں آورنا میرا جواب جے میں نے جی دسنا حضرت سیدنا موسیٰ نبی علیہ السلام نے جنو ستنا تو آپ نے فرمایا کہ مائی جنت تے میرے اختیار اچھ نہیں ہے اس دہم طلب ہے کہ تُو نہیں دسنا اس عورت نے آخا کہ نہیں اگر تُو سی اے وعدہ نہیں کر دے میرے نال تے میں نہیں دسنا جبریل پیغام لے کے آگئے کہ کلیم اللہ اللہ تعالیٰ فرماندہ ہے کہ اس عورت دو علاوہ کسی نو پتہ نہیں ہے اچھا اللہ تبارک وطالع فرشتے نو بھیجی کھلوتا ہے تو فرشتے درہ اندس نہیں سکتا کہ عبدہ تبوت کی تھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ موسیٰ اس عورت دن الوادہ کر لو جبریل آئے پیغام دیتا حضرت سیدنا یوسف علیہ نبیین علیہ السلام نے اس عورت دن الوادہ کی تا کہ مائی تنو اپنے نال جنت چلے کے جاما گا ان دست کے کتھ ہے تابوت حضرت سیدنا یوسف علیہ نبیین علیہ السلام تا تو مائی صاحبہ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبیین علیہ السلام نو ایک چھپڑتے لیتے گی جیتے تھوڑا جے پانی بچا کچھا کھلوتا ہا اس نے اکھا کہ اس پانی نو بار کر دو سارے نو پانی ہٹایا گیا جن دو جگہ صاف ہو گئی تو اس جگہ تے حضرت سیدنا یوسف علیہ نبیین علیہ السلام تابوت برامد دویا حضرت سیدنا یوسف علیہ نبیین علیہ السلام تابوت انہا نے اپنے نال رکھ لیا ہن جو دو سفر شروع کیتا تو اصل رستے تے بہ گئے ہن جو دو چلن لگے تو رستہ صاف نظران لگ بیا تو منگن دا بھی ایک طریقہ ہوندہ ہے ایک ڈھنگ ہوندہ ہے سنو منگن دا بتا ہی کوئی نہیں ہے اسی اللہ تعالیٰ دے کلو کی منگنا ہے منگنے ہیں اسی اپنی خواہشہ اپنی آرزوان اپنی اتمنہ ہوا اپنی دعا مالک دی بارگیٹ پیش کرنے ہیں لیکن ڈھنگ نہیں ہے کہ کس طریقے نہ کس سلیکے نہ المنگنا ہے کنہ لفظہ دے نہ المنگنا ہے کس آجزی دے نہ المنگنا ہے کس درد دے نہ المنگنا ہے کس گداز دے نہ المنگنا ہے کس چکاؤ دے نہ المنگنا ہے سنو منگن دا پتا نہیں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ منگن دا ڈھنگ نصیف فرمالے اسلام علیکم و رحمت اللہ و بارکاتہ